تو میرے بھائیوں اللہ تعالی نے اس مدارش سے تبلیغ نکالی اسی جگہ سے جمعیت علمہ قائم کی جو آپ کے اس شہر کے اندر آپ کی اس بستی میں بھی جمعیت علمہ قائم ہے تو پوری دنیا کے اندر پورے اندوستان کے اندر جو وہ جماعت دین کا کام کر رہی ہے سیاست میں ہو مسائل میں ہو حکومت سے بات کرنے کی بات ہو حکومت سے کوئی لیندین کا معاملہ ہو یا حکومت سے کوئی اپنی بات منوانی ہو یا حکومت سے کوئی کام کروانا ہو تو وہ جمعیت علمہ وہ کام کرتی ہے جو سیاست کے اندر بھی بولتی ہے سیاسی مسائل کو اٹھاتی ہے سیاسی مسائل کی بات کرتی ہے وہ جمعیت علمہ ہے جو پوری دنیا کے اندر قائم ہے جس کے سرپرست جس کے ہم سب کے بڑے بزرگ حضرت بولانا سید ارشد بدنی صاحب ہے جو ہمارے اور آپ کے صدر ہیں وہ پورے ہندوستان کے جمعیت علمہ کے صدر ہیں اس کام کو انجان دے رہے ہیں ان کے آبا اور آیتات بھی خود حضرت مولانا حسین عمد بنجرے مدلاللہ کے بیٹے ہیں انہوں نے دارلوم دیوبن کے اندر بخاری شریف پڑھائی آپ جیل کے اندر تین سال مائلٹا کی جیل میں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے بند کیے گئے مائلٹا کی جیل میں آپ نے صحبت برداشت کی تکلیف برداشت کی مشقت برداشت کی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ان کی اولاد حضرت مولانا سید عرشل مدنی صاحب ہیں ان کے بیٹے وہی ہیں جو اس ملک کی جمعیت کے صدر ہیں وہ جماعت ایسی ہے علماء کی جماعت ہے اللہ وعدوں کی جماعت ہے بزرگوں کی جماعت ہے جو تکلیف میں پریشانیوں میں دکھ کی گھڑیوں میں وہ جماعت کھڑی ہوتی ہے آگے آتی ہے مسائلوں کو اٹھاتی ہے بات کرتی ہے وہی جماعت ہے جس کے آپ اور ہم نے آج آپ لوگوں نے جس کے جھنڈے کو پورے دیوری کے اندر جلوس کی شکل میں آپ نے استقبال کیا آپ نے استقبال ہمارا نہیں کیا آپ نے استقبال کس کا کیا آپ نے نبی کے وارثین کا استقبال کیا جو سب کیا ہے نہیں کیا اور جو نبی کے وارثین کا استقبال کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کا جنت کے اندر استقبال فرمائیں گے اور کن سے کروائیں گے استقبال ہوروں سے ایسے ایسے ہورے ہوں گی ایسے ایسے بچے غلمان ہوں گے جو آپ کا استقبال کریں گے کیونکہ آپ نے اللہ کے رسول کی محبت میں نبی کے وارثین کا استقبال کیا اور کرنا چاہیے نبی کے وارثین سے محبت اللہ کے رسول سے محبت یہ ہماری ایمان کی علامت ہے یہ ایمان کا درجہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول کے مشن کے چلانے والوں سے محبت کرتے ہیں ان کے کام کو آگے بڑھانے والوں سے محبت کرتے ہیں ہم ان سے وہی محبت وہی پیار کریں گے اس لیے کہ کوئی نبی آنے والا نہیں کوئی رسول آنے والا نہیں اب آپ کے بعد آپ کے یہ علماء ہیں یہ آپ کے امام ہیں یہ آپ کے خطیب ہیں آپ یہ آپ کے سر کے تاج ہیں یہ آپ کی عزت ہے آپ ان کی عزت کروگے تو آپ کی عزت ہوگی آپ اگر ان کو زلیل کروگے تو آپ کی زلط ہوگی آپ ان کو عزت کا مقام دوگے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں عزت کا مقام دے گا اور اگر آپ نے ان کی تضلیل کی تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا میں تضلیل کرے گا تو آپ ان کی عزت کریں گے یا نہیں کریں گے